سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے مزید معلومات پہنچانے کے لیے مضامین کا سلسلہ جاری کی ہوئے ہیں ڈائیٹ اور غزہ کے بارے میں کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کے جا چکے ہیں ان کو سن کر اور ان سے استفادہ حاصل کر کے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں ڈائیٹ اور غزہ سے علاج کے بارے میں کچھ معلومات ہم دینا چاہیں گے مختلف مسائلز کے لیے کونسی غزہیں استعمال کی جا سکتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم بتانا چاہیں گے زندہ رہنے کے لیے ہم جو خوراک استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی بہت سی خوبیاں رکھی ہیں جو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں یا صحت کی بحالی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں ہم آپ کو چند ایسی غزہوں کے بارے میں بتانا چاہیں گے جو مختلف بیماریوں اور آوارز میں ہماری مدد کر سکتی ہیں مسلز پین یا پٹھوں میں درد کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ ان اگر درد ہو اور مسلز میں یا جسم کے اندر اگر درد میں سب سے تو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ کھٹی چیریاں ٹارٹ چیریز یا تو آپ ایک پیالہ بھر کر کھا لیں یا دو گلاس بھر کر اس کو جوس نکال لیں اور روزانہ ورجش سے پہلے اور اس کے دوران استعمال کریں تو اس سے جسم میں مسلز میں درد آپ کو محسوس نہیں ہوگا اور آہستہ آہستہ درد جو ہر نکم ہو جائے گا یہ کس طرح اثر کرتی ہیں اس کے بارے ہم آپ کو بتانا جائیں گے کہ ٹارٹ چیریز جو ہیں وہ کس طرح اثر کرتی ہیں جس کے مختلف حصوں میں اس فل میں ایس قسم کے دافش سوزش یعنی کہ انفلمیشن کو دور کرنے والے ازہ شامل ہوتے ہیں ایسے ازہ ہوتے ہیں جو کہ انفلمیشن کو ختم کر سکتے ہیں جب بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں جب بھی بہت زیادہ یعنی کہ ورک کرتے ہیں تو جسم کے ٹیشیوز جو ہیں مسلس جو ہیں ان میں ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے اور یہ ٹوٹ فوٹ جو ہوتی ہے جسم کے مسلس میں وہ مختلف طریقے سے جسم کے مختلف حصوں میں انفلمیشن یا سوزش پیدا کر دیتی ہے اور یہ سوزش جو پیدا ہوتی ہے انفلمیشن جو پیدا ہوتی ہے اس کے وجہ سے جسم کے اندر ایسے انزائم پیدا ہوتے ہیں جو کہ مسائل پیدا کرتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ ٹار چریز میں بھی ایسے انزائم اور ایسے کمپاؤنس ہوتے ہیں جو درد دور کرنے والی مشہور دوائے بوپروفین میں شامل کیے جاتے ہیں لیکن کھٹی چریز کھانے سے یا اس کا جوس پینے سے یہ اضافی فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے گردے اور میدے پر یعنی کہ اس ٹمک پر سائی ڈیفیکٹس نہیں بڑھتے یہ جو چریز کا استعمال ہے یہ ایک نارمل اور ایک بہتر علاج ہے اور بہتر طریقے سے جسم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جبکہ جو عدویات ہیں عدویات جو بھی استعمال کی جائیں گی جس طرح بھی استعمال کی جائیں گی ان کے سائی ڈیفیکٹس ضرور ہوتے ہیں اور اگر بہت طویل عرصے تک استعمال کی جائیں تو وہ سائی ڈیفیکٹس بڑھ کر وہ مزید مسائل پیدا کر سکتے ہیں تو اگر ان چیزوں کو گزائوں کو اگر استعمال کیا جائے تو بہتر نتائج نکل سکتے ہیں اور آپ کی صحت بہتر رہ سکتی ہے